بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے ابھی بلاول بھٹو کی تقریر چل رہی ہے تو مریب نواز کی تقریر ابھی ہی ختم ہوئی تو دو الزامات انہوں نے دوبارہ آئی ایس آئی پر اور پاکستان آرمی پر لگا دیئے پہلا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ سن دوہزار بارہ تیرہ کا جو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا لاہور والا وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل شجاہ پاشا نے کروایا تھا کیونکہ عمران خان کو حکومت چاہیے تھی اور اس کے بعد عمران خان ص اب الیکشن ہار گئے زلیل ہو گئے رسوہ ہو گئے اور ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا دوسرا جو سب سے بڑا الزام لگایا مریم نواز نے موجودہ آئی ایس آئی کے ایک سابق کرنل پر ان کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہم سے اسمبلی میں بیٹھ کر بات چیت کرے ڈائلوگ کرے تو مریم نواز نے کہا کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھ کر اس سینٹ میں بیٹھ کر کیوں بات کرے جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائیڈ کرنل چلا رہا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے پورے سلامباد کو پتا ہے مریم نواز نے اس ریٹائیڈ کرنل کا نام نہیں بتایا لیکن یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی جس کو دنیا بھی مانتی ہے اس پر ایک بہت بڑا الزام ہے اب اس کا رسپونس ظاہر سی بات ہے فوجی ادارے پر الزام لگائے تو فوجی ادارے کو آئی ایس پی آر کو ہی سامنے آنا ہوگا اور ان کو جواب دینا ہوگا اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کو مریم نواز سے پوچھنا ہوگا یا اداروں کے ذریعے ادارت کے ذریعے کہ بھائی آپ نے یہ اتنا بڑا الزام اتنی بڑی جلسی پر کھلے مجمع میں سرعام لگا دیا ویڈیوز چل رہی ہے تو آپ ہمیں بتائے کہ یہ کونسا کرنل ہے اس پر پاک فوج کا ایک پریس کانفرنس آنے چاہیے پاک فوج کا ایک مکمل بیانیاں آنا چاہیے اوورال جو جلسہ چل رہا ہے اس وقت میں آپ کو لٹرلی بتا دوں مریم نواز کی تقریر کوئی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے کوئی مہنگائی کے خلاف نہیں ہے کوئی غربت کے خلاف نہیں ہے کوئی بے روزگاری کے خلاف نہیں ہے کوئی انفلیشن کے خلاف نہیں ہے مریم نواز کی تقریر صرف اور صرف ڈیریکٹلی فوج اور آئی ایس آئی اور اس وقت حکومت کے خلاف ہے عمران خان کو بھی خیر اتنا رگڑا نہیں لگایا جتنا آئی ایس آئی کو اور فوج کو لگایا بعض جگہ ڈیریکٹلی لگایا بعض جگہ انڈیریکٹلی لگایا اور اس میں عوام بھی ساتھ دے رہی تھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اور بلاول بھٹو خاص طور پر کافی پریشان تھے کیونکہ مریم نواز نے جو یہ غلطی کر دی ہے یہ بہت بھاری پڑھنے والی ہے اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اب کیا ہوگا ٹی وی شوز کے اندر ہمارے انکرز کی منافقت آپ لوگوں نے دیکھنی ہے بنتا کیا ہے کہ بھائی آج ہی ٹی وی شو میں جب یہ جلسہ ختم ہوتا ہے آج نہیں تو کل مسلم لیگ نون کے جو تجمعان ہیں ان کے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو بلائے ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کی پارٹی کی ہیڈ جو ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے آئی ایس آئی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا آپ کو بھی اس کرنل کا نام پتا ہے تو اس کرنل کا نام آپ ہمیں بتا دے میڈیا کا کام ہے سوال کرنا باقی جس ادارے پر یہ الزام لگا ہے اس ادارے کے سربراہ کو اس ادارے کے ترجمان کو سامنے آنا ہوگا اور بتانا ہوگا اور پوچھنا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے کوئی خلط الزام ہے کوئی پروپیگنڈا ہوئے تو اس کے بعد جو قانونی قائروائی ہے وہ ضرور بنتی ہے اب آگے اس کے اندر نواز شریف کی تقریر اس کے بعد ہونی ہے میرے خیال سے وہ تقریر اس سے بھی زیادہ خطر راک ہو سکتی ہے جو بھی وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کومنٹ سیکشن میں بریم نواز کی آج کی تقریر کے حوالے سے اور انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں آئی ایس آئی پر اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد